چودہ گرس کی آمد پر پنجاب پولیس نے سخت انتظامات کے لیے کمر کس لی آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کی خصوصی ہدایت پر پولیس کی تیاریاں مکمل آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا ملتان میں تین بچوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کا نوٹس آئی دی پنجاب نے آر پیو ملتان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور ڈالفن سکارٹ کا چوری شدہ جاری نمبر پلیٹ مشکوک اور اپلائیڈ فٹ موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ٹاؤن چھے سو چھبیس موٹر سائیکلز کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی السلام علیکم سیپ سیٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈال تھیں آج کی اہم خبروں چودہ اگست کی آمد پر پنجاب پولیس نے سخت انتظامات کے لیے کمر کس لی آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کی خصوصی ہدایت پر پنجاب پولیس کی تیاریاں مکمل آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کا کہنا ہے کہ تیرہ اور چودہ اگست کی دریمیانی شب اضافی نفری اور سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں جشن آزادی پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور شہرات پر ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا، خواتین کو حراسہ یا دس درازی کرنے والے سلاخوں کے پیچھے ہوں گے تفریحی مقامات، بلخصوص پارکوں میں آنے والی فیملیز اور خواتین کے تحفظ کے لیے لیڈی اہلکار تینات کی جائیں گی لاہور سمیت صوبے کے تمام شہروں میں ون ویلنگ کی روک تھام کے لیے سپیشل سکارز تشکیل دیا جائیں گے موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکالنے والے ورکشاپس مالکان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ہوائی فائرنگ، آتش بازی اور اسلحے کی نمائش کرنے والے افراد سلاخوں کے پیچھے ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلا وجہ سڑکیں بلوک کرنے اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا ساہیوال پولیس نے پندرہ سالہ اکرا کے قاتلوں کو چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی اور آئی دی پنجاب فیصل شہکار نے افسوسناک واقعہ کا نوٹس لیا تھا آئی دی پنجاب فیصل شہکار نے ڈی پیو ساہیوال کو ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ہر ممکن اقتامات کی ہدایت کی تھی پندرہ سالہ مقتولہ لڑکی کی انداشت کا پوسٹ مارٹم کروایا جا چکا ہے نمونہ جات کو تجزیعے کے لیے فرانزک لیب بھجوایا جا چکا ہے ڈی پیو ساہیوال کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش کو جلد مکمل کرتے ہوئے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی آئی دی پنجاب فیصل شہکار کا ملتان میں تین بچوں کی لاشے ملنے کے واقعے کا نوٹس آئی دی پنجاب نے آر پیو ملتان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب نے تین بچوں کی لاشے ملنے کے حوالے سے سی پیو ملتان کو واقعے کی تمام پہلوں سے تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے انہوں نے ہدایات دی کہ فرانزک ٹیموں کی بدت سے تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان تک پہنچا جائے اور واقعے میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے قرار واقعی سزا دلائے جائے ڈالفن سکارڈ کا چوری شدہ جالی نمبر پلیٹ مشکوک اور اپلائیڈ فارڈ موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چھے سو چھبیس موٹر سائیکلز کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی کاروائی کے دوران ڈالفن نے جالی نمبر پلیٹ چوری شدہ دو سو تریپن موٹر سائیکلز برامت کی جبکہ غیر نمونہ اپلائیڈ فار تین سو تئیس موٹر سائیکلز کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی مشکوک نامکمل دستاویزات کی حامل پچاس موٹر سائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند کروا دیا گیا پولیس کے قبضے میں لی جانے والی موٹر سائیکلز کو ای پولیس ایپ پر بھی چیک کیا گیا ایسپی ڈالفنز عثمان تاریخ کے مطابق وارداتیں اپلائیڈ فار جالی اور مشکوک نمبر پلیٹ کی حامل موٹر سائیکلز پر کی جاتی ہیں گجرانوالا پولیس کا ڈکیت گینگز کے گرد گھیرہ مزید تنگ تھانہ صدر کاموں کی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے افغانی ڈکیت گینگ کے پانچ ارکان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی دو موٹر سائیکلیں اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے سیالکورٹ پولیس نے ڈکیتی اور رہزنی کی تیرہ وارداتوں میں ملوث گینگ گرفتار کر لیا ایس اے چوتھانہ بمبا والا سب انسپیکٹر صدیق سالک نے ٹیم کے حمراہ کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور رہزنی کی تیرہ وارداتوں میں ملوث تین رکنی اسد عرف اسدو گینگ کے ارکان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مال مسروکہ نقدی اور موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئی ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کیلئے وزٹ کیجئے پی ایس اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزمان